بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم جو چپٹر ہے آپ کے پاس اس کا نیم آپ کے پاس ہے angle in a segment of a circle کیا ہے angle in a segment of a circle angle آپ کو دی جائیں گے اور اس میں segment آپ کو دی جائیں گے اور circle آپ کو دیا جائے گا تو یہ اس سے related ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے کسی سے related انگل سے ریلیٹڈ سیکمنٹ سے ریلیٹڈ اور سرکل سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے فرس تھیورم کی طرف جاتے ہیں فرس تھیورم ہمارے پاس جو ہے ٹویل پوائنٹ 3 کی پارٹ اے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ میں ہے کیا The angle in a semicircle is a right angle سٹیٹمنٹ آپ کو دیا گیا ہے اور سٹیٹمنٹ میں کیا کہہ رہی ہے کہ The angle in a semicircle is a right angle کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہے اور اس سرکل کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایک اور semicircle ہے semicircle کا مطلب ہوتا ہے semicircle کا half تو یہ آپ کے پاس اس semicircle ہے اور اسی طرح نیچے والا یہ جو پوشن ہے یہ بھی semicircle ہے یہ بالکل جو diameter ہے یہ whole line جو center سے ہو کے circle کے ایک boundary سے نکل کے دوسری boundary تک گیا ہے یہ اس کا کیا کہلاتا ہے diameter کہلاتا ہے تو diameter کے جو اوپر والا جو پوشن ہے یہ بھی half circle ہے اور diameter کی جو below والا جو پوشن ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے half circle ہے آپ statement میں کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہے اور اس سرکل کے اندر اگر ہم کوئی diameter draw کریں اور اس diameter کے اپر یا lower والا پوشن جو ہے وہ آپ کے پاس semicircle بنتا ہے تو پھر کہتی ہے کہ اس semicircle پہ 90 کا angle بنے گا ٹھیک ہے statement میں یہ کہہ رہی ہے تو given میں دیکھتے ہیں ہمیں given کیا ہے a circle with center o دیکھو ایک circle ہمیں دیا گیا ہے اس کی center o ہے ہمیں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے a b is a diameter of the circle اب a اور b کو دیکھو یہ اس circle کا diameter ہے diameter کیا ہوتا ہے ایسا line جو circle کے اندر circle کی ایک boundary سے نکل کے دوسری boundary تک چلے جائے لیکن center کو cross کر کے چلے جائے تو یہ line آپ ذرا دیکھ لیں آپ کے پاس a سے نکلا b تک کھونچا لیکن center کو cross کر کے گیا تو یہ اس کا کیا کہلائے گا diameter کہلائے گا تو ہمیں ایک circle دیا گیا ہے اس circle کا جو center ہے وہ آپ کے پاس o ہے اور اس circle کی diameter جو ہے وہ آپ کے پاس a b ہے ٹھیک ہے a b is the diameter of the circle and angle a c and b اب دیکھو یہ پورا ایک triangle ہمارے پاس بنے گا اگر ہم اس کو یوں ڈرا کریں یہ ہمارے پاس diameter ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہمارے پاس diameter ہے ہم اس diameter کے ending point پہ اس کو یہاں سے ملائیں اور پھر c کو ہم b کے ساتھ ملائیں تو ہمارے پاس یہ جو ہیں ایک triangle کی shape میں آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دیا گیا ہے b c is any angle in this semicircle تو یہ جو a c and b ہے یہ کوئی بھی ایک angle ہے اس semicircle کے اوپر ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں given ہے کیا چیزیں ہمیں given ہیں ایک تو circle ہمیں given ہے اور اس circle کا center ہمیں given ہے اور پھر اس کا diameter ہمیں given ہے اور اس diameter کو use کرتے ہوئے ہم نے اس کے above والے جو portion ہے circle کے اپر والا جو حصہ ہے اس میں ہم نے ایک triangle draw کی اور یہ چیزیں ہمیں دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ہمیں proof کیا کرنا ہے کہ angle a c b is a right angle یعنی measure of a c b equal to 90 ہمیں proof یہ کرنا ہے کہ a c b جو triangle ہے اس میں جو angle بنتا ہے وہ 90 کا angle بنتا ہے mean کہ جو angle اس میں بنے گا half circle کے اوپر وہ ہمارے پاس right angle triangle بنے گا 90 کا angle بنائے گا یہ ہم proof کریں گے ٹھیک ہے تین چیزیں اس نے ہمیں دے دی اور ایک چیز ہم proof کر کے دے دیتے ہیں تو پھر ہم construction کی طرف آتے ہیں construction میں کیا کہہ رہی ہے کہ join o to c اب وہ کہہ رہی ہے کہ o کو c کے ساتھ ملا دے آپ تو ہم center کو c کے ساتھ ملا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے o کو کیا کر دیا center کو c کے ساتھ ملا دیا اب ہم اس کی proof کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو proof کر سکتے ہیں statements and reasons کی طرف آتے ہیں ان triangle o a and c اس center کو c کے ساتھ ملانے کے بعد یہ ہمارے پاس دو triangle بن گئے ایک triangle ہمارے پاس کیا ہے o a and c ہے ٹھیک ہے اور دوسرا triangle o c and b ہے نظر آ رہا ہے دیکھو دو triangle ایک triangle یہ والا ایک triangle یہ والا جب ہم نے construction کی center کو c کے ساتھ ملایا تو جو ایک triangle تھا semi circle کے اوپر وہ ہمارے پاس دو triangle بنا دیا صحیح ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو triangle جو حصہ ہم نے لیا ہے o a and c یہ والا portion ہم نے لیا ہے اس والے portion میں ہم اب compare کرنے start کر دیتے ہیں elements کو اور angles کو اور ان کے siteوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ mayor of o to a concurrent to یعنی equal to mayor of o to c کیوں کہا یہ کیونکہ center سے o سے لے کر a تک جو ہے وہ center distance ہے یعنی center سے boundary تک اور پھر o to c جو ہے وہ بھی center سے boundary تک ہے اور ہمارا concept کیا ہے کہ center سے boundary تک کا جو distance ہوتا ہے وہ constant ہوتا ہے تو جتنی length o a کی ہوگی اتنی ہی length o c کی ہوگی اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو reason کیا لکھا ہے radius of the same circle کیونکہ یہ کیا ہے یہ center سے line ہے یہ radius ہے اس کے boundary تک تو یہ ہمارے پاس must same ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے therefore triangle o a c is an asocellus triangle اب وہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ asocellus triangle ہے اب asocellus triangle ہے کیا ایسا triangle جس کے دو site equal ہوتے ہیں تو ایسے triangle کو ہم asocellus triangle کہتے ہیں اب دیکھو یہ o to a اور o to c دو site ہوگئے اس triangle کے تو یہ دو site وہ کہہ رہے ہیں آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہ asocellus triangle بن گیا ایسا triangle جس کے دو site equal ہو کیا کہلائے گا asocellus triangle کہلائے گا تو یہاں پہ reason میں لکھا ہے کہ definition of an asocellus triangle تو یہ تو asocellus triangle کی کیا ہے definition ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے and measure of o a c equal to measure of o c a کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ triangle ہے تو ہم o c a کو اس کے equal لے سکتے ہیں نہ o c o a and c کو o c a کے equal لے سکتے ہیں یہ ہم کیوں لے رہے ہیں o c a کو c o a کے equal کیوں لے رہے ہیں کیونکہ asocellus triangle میں جو angle بنتے ہیں base میں وہ بھی آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو if two sides of a triangle are equal اگر کسی بھی triangle کے دو sides equal ہوتے ہیں the angle which are opposite to them are also equal ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی بھی triangle کے دو side آپس میں equal ہوتے ہیں تو اس میں بننے والے angle بھی اس کے opposite side میں بننے والے angle بھی آپس میں equal ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں نہ کہ o a and c میں جو angle بنتا ہے وہ o c a میں بننے والے angle کے equal ہے یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جب کسی triangle کے دو side آپس میں equal ہوتے ہیں تو اس کے opposite side میں بننے والے angle بھی must equal ہوں گے reason لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے similarly in the triangle OC and B اب ہم اس triangle کی طرف آتے ہیں OC and B یہ والا triangle اس کی طرف ہم آ رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مئیر آف O2B equal to مئیر آف O2C جس طرح ہم نے کہا تھا کہ O2A equal ہے O2C کے کیوں 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 کیونکہ center سے دونوں کا distance equal ہے صحیح تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ O2B اور O2C جو ہے ان دونوں کا جو distance ہے وہ center کے ساتھ ہے اور boundary سے center تک کا جو distance ہوتا ہے وہ constant ہوتا ہے تو اس base پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں equal ہیں reason بھی لکھا ہے کہ ready officer کا ٹھیک ہے اس کے بعد therefore مئیر آف O B and C equal to مئیر آف O C and B تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے equation 1 کا نام دیا اس کو ہم equation 2 کا نام دیں گے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھو یہ دو side اس میں بھی equal آ گئے ہیں اور ہم first triangle میں بتا چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی triangle کے دو side equal ہوتے ہیں تو اس کے opposite side میں بننے والے angle بھی equal ہوں گے تو لہٰذا O, C, and B میں بننے والے angle O, B, and C میں بننے والے angle کے equal ہوگا ٹھیک ہے اس reason کو use کر رہے ہیں تو اس کو equation 1 کا نام دے دیں اس کو equation 2 کا نام دے دیں اب ہم دونوں کو جمع کر رہے ہیں equation 1 اور equation 2 کو جمع کر رہے ہیں تو left hand side کو left hand side کے اوپر جمع کریں اور right hand side کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس دیکھیں O, C, A plus measure of O, C, B equal to measure of A, C, and B اب اس نے کیا کر دیا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس O, C, A plus O, C, B تھا O, C, A plus O, C, and B یہ پورا triangle کو دو حصوں میں divide کیا تھا جمع کیا تھا تو اس کے جگہ ہم یہ لے سکتے ہیں A, C, and B پورا triangle ہم لے رہے ہیں صحیح ہے ان دونوں کے جگہ جب ایک ہمارے پاس کوئی بھی triangle ہو یا کوئی بھی line ہو اگر ہم اس کی partition کر لیتے ہیں اس کی partition کو جمع کرنے سے دوبارہ وہی length ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے triangle کو کیا کر دیا تھا partition کی تھی اب اس partition کی جو ہم نے sum کرنے تھے اس کے جگہ ہم اس کے پورے triangle کو لے رہے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے ٹھیک ہے دیکھو measure of O, C, A plus measure of O, C, B equal to measure of A, C, and B کہتے ہیں ہم اس کے simplification کی طرف جا رہے ہیں جب جو کوئی چیز ہمارے پاس ہو اس کے simplification کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس کو اور آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں مشکل نہیں بنا دے اب دونوں کے جگہ ہم ایک ڈالیں گے تو یہ تو ہمارے لیے آسان بات ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے جمع سے تو یہ چیز آتی ہے تو ان دونوں کے جگہ میں نے یہ لگا دیا اس کو equation 3 کا نام دے دے but measure of O, A, C plus measure of O, B, and C plus measure of A, B, C equal to 180 لیکن کسی بھی triangle کے لیے ہمارے پاس concept یہ ہی ہے کہ اگر ہم کسی triangle کے angleوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے تمام کے تمام angle 180 کے equal آ جائیں گے یہ کسی بھی triangle کے definition ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ کسی بھی triangle کے angle بنتے ہیں اس میں وہ کس کے equal ہوں گے 180 کے equal ہوں گے the sum of three angles of a triangle angle R is equal to 180 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کسی بھی triangle کے جو angles ہوتے ہیں وہ 180 کے equal آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ان سب کو جمع کریں گے تو 180 کے equal ہم لہ رہے ہیں مطلب ان کے تمام angleوں کو جمع کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس basic definition یہی ہے R measure of A, C, B plus measure of A, C, B equal to 180 ٹھیک ہے تو کیا ہم ان دونوں کو لے سکتے ہیں کیوں کیونکہ measure of O, A, C plus measure of O, B, C جو ہے وہ measure of A, C, B کے equal ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس ایک جیسے element آئے ہیں جس طرح ہمارے پاس like term ہوتے ہیں تو ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں اس طرح یہ دونوں ایک جیسے ہیں like terms ہیں تو دونوں کو جمع کرے تو آپ کے پاس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے آپ 2 کو بود سائٹ پر divide کریں جب divide کیا تو آپ کے پاس 2 کو 180 پر divide کریں گے تو آپ کے پاس 90 آ جائے گا تو our measure of A, C, B equal to right angle triangle اب دیکھیں A, C, and B جو ہے اس میں جو angle بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے وہ 90 کا angle بنتا ہے اور یہی چیز تو ہمیں چاہیے تھا یہی چیز ہم proof کرنا چاہا رہے تھے کہ ہمارے پاس semi circle کے اوپر جو angle بنتا ہے وہ right angle triangle بنتا ہے mean کہ وہ 90 کا angle بنتا ہے اور ہمارے پاس یہ proof بھی ہو گیا ٹھیک ہے